السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر رحمان سے آج کا پہلا نشریہ سمات فرمائیے ابتداء میں پیشہ خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب اسمو امیر نے سپورٹس دے کے موقع پر کہا ہے کہ سپورٹس ایک صحت مند سماجی رویہ کا نام ہے جو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا صاحب اسمو امیر نے امیر کوئیت کے نام دو طرفہ تعلقات سے متعلق ایک دستی خطر سال اسمو وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر اپنے لبنانی بھائیوں اور ہر اس ٹریک کی مدد کرتا رہے گا جس پر چلتے ہوئے لبنانی حکومت کی تشکیل عمل میں آسکے اور امریکی سینٹ نے ٹرمپ کے معاخدے کے آئینی ہونے کے حق میں ووٹ دے دیا ہے سامنی یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل سپورٹس ڈے پوری دنیا میں قطر کا ایک منفرد نوعیت کا انیشیٹیو ہے اور کل یہاں دسویں سپورٹس ڈے منایا گیا کل مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ سپورٹس کا بھرپور احتمام کیا گیا صاحب اسمو امیر نے اس موقع پر کہا کہ کرونا کی وجہ سے یہ سال پوری دنیا کے لیے ایک غیر معمولی سال ثابت ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سپورٹس ایک صحت مند سماجی رویہ کا نام ہے جسے کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سربرا صاحبت اسمو و شیخہ موزا بن تناصر نے بھی اس موقع پر کہا ہے کہ یہ سپورٹس ڈے غیر معمولی حالات میں آیا ہے لیکن یہ حالات سپورٹس اور اس دن کی سرگرمیوں میں شرکت سے نہ روکنے پائیں بس بچاؤ کی ضروری اقدامات ضرور کر لیے جائیں وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اس موقع پر کہا تعمیر و بنا کا نام ہے انہوں نے کہا کہ سپورٹس ڈے سال میں ایک مرتبہ کھیل لینے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے کہ سوسائٹی اور سماج کے تمام افراد اب اسے روزانہ کے معمولات کا حصہ بنا لیں حتیٰ کہ اسے کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے ان غیر معمولی حالات میں بھی اپنایا جائے تو نیشنل سپورٹس ڈے میں قطری قیادت کی شرکت ایک اہم پیغام ہے جس کے مطلب و معانی اس دن سے بھی بہت آگے جاتے ہیں اور اس عمر کی تاقید ہیں کہ قطر پائے دار ترقی کے لیے سپورٹس کے کردار پر یقین لگتا ہے سپورٹس ڈے میں صاحب سمو امیر کی شرکت بھی قطری باشندوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ سب لوگ سپورٹس کا احتمام کریں نیشنل سپورٹس ڈے کے موقع پر نائب وزیر آزم و وزیر ممنکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد راتیہ نے کل مقدام ملٹری کیمپ میں کالیس تھینک میدان کا افتتاح کیا اپنے رقبے اور سازو سامان کے لحاظ سے یہ کالیس تھینک میدان دنیا کا سب سے بڑا میدان ہے اور اسے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درش کر لیا گیا ہے سپورٹس ڈے کی سرگرمیاں صرف قطر تک محدود نہیں رہیں بلکہ بیرون ملک بھی قطر کی تمام ایمبیسیز کونسل خانوں اور نمائندہ دفاتر میں سپورٹس ڈے کی سرگرمیوں کا احتمام کیا گیا اور ہر جگہ حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ مختلف گیمز کھیلی گئیں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کوئیت کے امیر شیخ نباف الاحمد الجابر السباہ کے نام ایک دستی خطر سال کیا ہے یہ خط دو درفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے اسی طرح صاحب سمو امیر نے برادر ملک کوئیت کے ولی اہد شیخ مشعل الاحمد الجابر السباہ کے نام بھی دو طرفہ تعلقات اور ان کے مختلف پہلوں سے متعلق ایک دستی خطر سال کیا ہے کوئیت میں قطر کے سفیر جناب بندر بن محمد لاطیہ نے یہ دونوں خط پہنچائے ہیں وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک کوئیت کے وزیر آزم شیخ سباہ الخالد الحمد السباہ کے نام ایک دستی خطر سال کیا ہے یہ خط دو طرفہ تعلقات اور ان کے مزید فروغ سے متعلق ہے کوئیت کے لیے قطر کے سفیر جناب بندر بن محمد لاطیہ نے کوئیتی وزیر آزم کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا مجلس شورا کے سپیکر اور کرپشن کے خلاف پالیمانی میمبران کی عالمی تنظیم کے سربراہ جناب احمد بن عبداللہ بن زید المحمود نے کہا ہے کہ آنے والے وقت میں اس تنظیم کی زوردست سرگربیاں دیکھنے میں آئیں گی جو اس نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے مستقبل کے پروگاموں اور منصوبوں میں تیہ کر رکھی ہیں اس زمن میں وہ اقوام متحدہ کے ساتھ شراکتیں قائم کرے گی بینون اقوامی پالیمانی یونین کے ساتھ اپنے تعاون کو فروغ دے گی اور وہ اس سال جون کے مہینے میں کرپشن کی روک تھام سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاسوں میں جو نیو یورک میں ہوں گے بہت فعال انداز میں حصہ لے گی جناب احمد بن عبداللہ بن زیدہ المحمود بدنوانی اور کرپشن کے خلاف جروب مشرقی ایشیا کی پالیمانی تنظیم کے علاقائی اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے خطاب فرما رہے تھے اس موقع پر ویڈیو کمیونکیشن کے ذریعے مناقض کیے جانے والے اس اجلاس میں انہوں نے کرپشن کی روک تھام کے پالیمانی پہلو کی اہمیت اور قوموں کی ان امنگوں کی تخمیل کے لیے کام کرنے پر زور دیا کہ ان ملکوں کی اور اقوام کی دولتیں اور مال اور وسائل ملکوں کی ترقی اور شہریوں کی خوشحالی کے لیے نہایت شفاف اور منصفانہ طریقے سے استعمال کیے جائیں برادر ملک جمہوریہ لبنان کے صدر جنرل مشیل آن نے قطر کے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان سے ملاقات کی ہے ملاقات کی ابتدا میں نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے جمہوریہ لبنان کے صدر کو خیر سگالی کا ایک پیغام پہنچایا جس میں برادر لبنانی عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اسی طرح لبنان کے صدر نے بھی خیر سگالی کا ایک پیغام نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ کے سپرد کیا جس میں صاحب سمو امیر کیلئے سلام و تحیات اور قطری عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے کل ہونے والی اس ملاقات میں دو طرفاتہ علقات اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات زیر بحث آئے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ نے لبنانی صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد دیئے گئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر اپنے لبنانی بھائیوں کی مدد کرتا رہے گا اور بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے کی وجہ سے وہاں تباہ ہو جانے والے علاقوں میں اپنے منصوبے مکمل کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ قطر ہر اس ٹریک کی بھی مدد و حمایت کرے گا جس پر چلتے ہوئے لبنان میں ایک حکومت کی تشکیل عمل میں آ جائے شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے لبنان کی کیٹیکر گورنمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر حسان دیاب اور پارلمنٹ کے سپیکر جناب نبی برے کے ساتھ بھی ملاقاتوں میں باہمی تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلجسپی کے موضوعات کا جائزہ لیا نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جناب جیک سولیبان اور ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایل جی جناب روبت مالی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطوں میں باہمی تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلجسپی کے مسائل پر بات چید کی ہے یہ رابطے بھی قطری سفارتکاری کی کامیابی اور اس کے سرگرم کردار کو ثابت کر رہے ہیں قطر نے اہد کیا ہے کہ دوہا کا عملی پروگرام ان کئی ملین باشندوں کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا جو زیادہ کمزور ملکوں میں آباد ہیں اور قطر نے کم ترقی والے ملکوں کی ان کو پائیدار اور جامع ترقی کے مطلوبہ ٹریک پر سفر میں شامل کر لیا ہے اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیرہ الشیخہ علیہ احمد بن سیف آلسانی کم ترقی والے ملکوں سے متعلق اقوام متحدہ کی پانچویں کانفرنس کی تیاری کرنے والی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہی تھی اقوام متحدہ کا یہ پانچویں اجلاس اگلے سال جنوری کے مہینے میں یہاں دوہا میں مناقض ہوگا اب ملک میں کرونا کی تازہ ترین صورتحال کی طرف آتے ہیں یہاں کی وزارت سہتیامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وارث کے مزید چار سو ستاتر مصدقہ نئے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں جبکہ دو اور مریض وفات پا گئے ہیں اور مزید ایک سو اٹھاون بیمار اب سہتیاب ہو گئے ہیں اس طرح قطر میں اس بیماری سے اب تک شفا پانے باروں کی کل تعداد ایک لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو اکیانوے ہو گئی ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ یہاں متاثر ہو جانے باروں کی روزانہ کی تعداد میں بتدریج اور مسلسل اضافہ لگتا ہے کہ قطر میں کرونا وارث کی دوسری ممکنہ لہر کے ابتدائی اشارے ہیں اس لیے وزارت سہت نے بہت زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ سوسائٹی کے تمام افراد کو پہلے سے کہیں زیادہ اب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس وارث کی دوسری لہر ملک میں داخل نہ ہو سکے اور وہ کوئی بڑا مسئلہ نہ بن سکے وزارت سہت نے کہا ہے کہ اگر اگلے ایک دو ہفتوں میں بھی متاثرین کی تعداد اور اسفتالوں میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اسی طرح اضافہ جاری رہا تو پھر پورے ملک میں اضافی پابندیاں نافذ کر دی جائیں گی اور پابندیوں کے کچھ سابقہ مراحل پر دوبارہ عمل درامت کیا جائے گا اور آج کے اس نشری کے آخری خبر یہ ہے کہ امریکی سینٹ نے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی امپیشمنٹ کو آئینی قرار دے دیا ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے گزشتہ ماہ جنوری کی چھے تاریخ کو امریکی کانگریس کی امارت کیپیٹل پر چڑھائی کے لیے اپنے حامیوں کو تشدد پر اُبھارا تھا ٹرمپ کے حامیوں نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ معاخدہ غیر قانونی ہے اس لیے کہ اب وہ ملک صدر نہیں ہیں لیکن سینٹ میں رائشماری کرائی گئی تو چموالیس بوٹوں کے مقابلے میں چھپن بوٹوں کی اکثریت سے سینٹ نے ٹرمپ کی معذولی کی اس عدارتی کارروائی کو دستور کے این مطابق قرار دے دیا اور اب اس عدارتی کارروائی کے بقیہ اقدامات کیے جائیں گے سابق صدر ٹرمپ کی اپنی پارٹی ریپبلکن پارٹی کے بھی چھ سینٹرز نے اس امپیشمنٹ اور معاخدے کے حق میں اور اس کے دستوری ہونے کے حق میں بوٹ دیا ہے آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سمات فرما لیجئے صاحب اسمو امیر نے سپورٹس کے موقع پر کہا ہے کہ سپورٹس ایک صحت مند سماجی رویہ کا نام ہے جسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا صاحب اسمو امیر نے امیر کوئیت کے نام دو طرفہ تعلقات سے متعلق ایک دستی خطر سال کیا ہے نائب وزیر آدم وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر اپنے لبنانی بھائیوں اور ہر اس ٹریک کی مدد کرتا رہے گا جس پر چلتے ہوئے لبنانی حکومت کی تشکیل عمل میں آسکے اور امریکی سینٹ نے ٹرمپ کے معاخدے کے آئینی ہونے کے حق میں بوٹ دے دیا ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ رات ساڑھے سات وجہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ